یوران کشتی حادثے نے کئی سانے ہاتھ کو جنم دیا ہے اس حادثے کا ایک اور دلخراش پہلو بھی سامنے آئے گجرات کے ایک گاؤں کا چودہ سالہ لڑکا بھی بدقسمت کشتی میں سوار ہے ابوزر نوی جماعت کا طالب علم ہے والد نے مکان بیچ کر بیس لاکھ روپے ایجنٹ کو دیئے تھے والدن غب سے نڈھال ہے کوئی میرے ابوزر کو ڈھون کر لائے لیکن کوئی اس ماں کو کیسے سمجھائے کہ یونان کے بے رہن سمندر نے تو ماں کے تین سو سے زائد لخت جگر کھا لیے ہیں ذرا ابوزر کو دیکھئے اور سوچئے کہ کیا اس کی یہ عمر ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے کی تھی وہ ایک انتہائی عذیتناک طویل اور تکلیف دے سفر کر کے لیبیا پہنچا اور پھر موت کی اس کشتی میں سوار ہوا جسے یونان کے سمندر نے نگل لیا گجرات کے گاؤں تحلی صاحب کا رہائشی محمد پرویز ابوزر کا والد ہے جس نے ایجنٹ کے سوہانی بہکاوے میں آ کر اپنا مکان بیچا بیس لاکھ روپے دے کر اپنے کم عمر بیٹے کو موت کے سفر پر روانہ کیا ابوزر نے ماں سے روانہ ہوتے وقت کہا تھا ہم کب تک خربت کی چکی میں پستے رہیں گے میں باہر جا کر کماؤں گا باپ کا سہارہ بنوں گا تاکہ اپنے چھوٹے مازور بھائی کا الاد بھی ہو سکے گا گاؤں تاہلی صاحب کے اس بوسیدہ مکان میں اب یہ دکھاری ماں دن رات ابوزر کو پکارتی ہے انسانی سمگلرز کو بروقت کیوں نہ رکا گیا متاثرین کا تعلق جن شہروں